جنگلات و محولیات کی مرکزی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری ارن کمار میتا نے بارہ ملہ زلہ انتظامے کے افسران کی ایک میٹنگ میں زلہ کے ترقیاتی منظرنامی کا جائزہ لیا میٹنگ سے متعلق تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جنگلات و محولیات کی مرکزی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری ارن کمار مہتا نے ڈاگ بنگلہ بارہ ملہ میں ایک میٹنگ کے دوران زلہ کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا میٹنگ میں زلہ ترقیاتی کمیشنر بارہ ملہ کے علاوہ انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر زلہ ترقیاتی کمیشنر نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف شعبوں کی تحت جاری پروجیکٹوں اور سکیموں کی صورتحال کا تفصیلی خاکہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھرہ کے دو ارب چوون کروڑ پینٹیس لاکھ چھ سٹھ ہزار روپی کے ایک کیپیکس بجٹ میں سے اکتر کروڑ اٹھائیس لاکھ انیس ہزار روپیہ واگزار کیے گئے ہیں اور نومبر کے آخر تک اٹھالیس کروڑ پچیس لاکھ ستتر ہزار روپیہ خرش کیے جا چکے ہیں زل ترقیاتی کمیشنر نے کہا کہ پردان منتری گرام سڑکیو جنا کے تحت تین ارب پینسٹھ کروڑ بیس لاکھ ترپن ہزار روپیہ لاغت والی ایک سو تندالی سکیموں کو منظوری دی گئی تھی جس میں سے نومبر دوہزار سترہ کے آخر تک دو ارب انیس کروڑ گیارہ لاکھ پچاسی ہزار روپیہ کی لاغت سے اسی سکیموں کو مکمل کیا گیا ہے دریانسنا ارنکمار مہتا جو کہ زل کے ترقیاتی پروجیکٹوں کے نوڑل آفیسر بھی ہیں نے ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کاموں میں سرطھ لانے کی ترقیم کی ارنکمار مہتا نے مختلف محکموں کے ماہ بھین تالمیل کی ضرورت پر زور دیا